مسلمان بائیو ہندرہ اگلی کر سنیا دے ابن سادہ دے حسین ایک کوئی بات ہے یا بہت کر لے یا جنگ کر لے میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تیرا آخری فیصلہ یہ ہے یہ تیرا مسمم ارادہ ہے یہ فرقہ نہ کھول کے سن لے حیدر کرار دے لالہ فیصلہ کیے علی المتداد پتردہ فیصلہ کیے حسین ابن علیدہ فیصلہ بھی بڑا نلالہ ہے فرمایا میرا فیصلہ ہے آفاق کے خرغر دوشے میں قرآن سنا کے دم لینا آفاق کے خرغر دوشے میں قرآن سنا کے دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردانس میں جا کے دم لینا اے ہو شر جسی نامیں دہ دیم راجے او دیان راجے او دیشان راجے لٹی جائیں پوچھوک حسین ریج پسنا نہیں دن زندہ او دیشان راجے او دیشان راجے اللہ 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 وکفا وسلام اللہ اعباده اللہ اللہ اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبي الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا باواز بلند پڑو اصلاة واجب الاحترام مزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو عزید بھائیو میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب عزت ماد محمد زلفقار علی قادری صاحب اور محمد افتخار صاحب اور دیگر ند برادران انہیں بڑی عقیدت نال بڑی محبت نال ہر سال دی طرح آج بھی اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آن دے پیارے شہزادے امامِ عالی مرتبت امامِ عالی مقام شہزادے گلگو کبا راکبِ دوشِ مصطفیٰ حضرتِ مولا علی شیرِ خدار دی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرتِ امامِ حُسین دی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربو بلا انہ دی یاد وچ ہر سال دی طرح آج دی اسمہ فلدہ بھی احتمام فرمایا نہ دعا کرنا اللہ تعالی انہ دے رزق دے اندر برکتان تا فرمائے انہ دے مال جان دے فاضد فرمائے اس گھر دے اندر اللہ پریا رحمتان برکتان تا نزول فرمائے اللہ تعالی دا رین دیا نعمتان تا انہ نو مال مال فرمائے اسٹیج دا حسن میرے بڑے پیارے میرے بھائی نے عزت ماب ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب ملک محمد صداقت علی گوگر صحیح اور اس علاقے دینی پورے کاموں کی شہر دیکھ بڑی پیاری شخصیت سیاسی سماجی شخصیت محترم جناب ملک محمد بابیر علی صاحب آبی تشریف فرمانے اور میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب ملک محمد ساکیب علی صاحب آبی تشریف فرمانے اور شہنشاہ نکابت فسیع و لسان محترم جناب محمد عثمان نقشبندی صاحب آبی تشریف فرمانے اور بڑے پیارے بھائی رانہ محمد شعیب صاحب آبی تشریف فرمانے بھائی رابل جیمت صاحب آبی تشریف فرمانے اور میرے محترم جناب امان اللہ صاحب آبی تشریف فرمانے دیگر جتنی بھی اب آپ تشریف فرماؤ میں حضور دے ممبر تھے بیٹھ کے دعا کرنا تُسا جتنی قدم چل کے آئے ہو اللہ تعالی ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نیکی آتا فرمائے اللہ تعالی ہر قدم دے بدلے کروڑا نیکی آتا فرمائے اور تو آڑی کا وش اللہ پھر بارگج قبول فرمائے عزرات وقت کافی بیٹھ گیا گرمی دی شدت بھی ہے میں بلکل اختصار نہ لگ جلدی جلدی اپنے عنوان دی طرف بڑھن دی کوشش کرانگا تو اسے دعا فرماؤ اللہ میری زبان دی کلمہ حق جاری فرمائے محترم جناب حافظ وقاری محمد عمران رضا نوری صاحب آبی تشریف فرمانے جلدی کوئی نہیں صرف تقریل جلدی عنوان جلدی شروع ہو جائے تو جو ہے میرے بھائی ظرفکار صاحب وہ کہہ رہنے جلدی کوئی نہیں ہے تو انہوں دے نہیں کوئی جلدی چلو پھر آپ ہوں فجر پڑھ کی جاؤں ہوں گے یہ جنہیں اتنا اچھی بھولو نا شوان اللہ اچھا چھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا دوران خدمہ میں قرآن مجید برعان شید وچوں بڑے معروف الفاظ تلاوت کی تینے اللہ جل مجدہو الكریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا تو انہوں بے شمار خوبیاں تو نوازی ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا تو انہوں خیر کثیر تو نوازی ہے مزید اگر اس انہوں شاہدہ کرنا ہوئے تو پھر میں انہوں اپنی لفظات چکانگا اللہ فرما دے اے محبوب اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر ہر چیزی کسرت اسا تو انہوں عطا فرمائیے بڑی توجہ چانا بڑی توجہ نال میری گفتگو سماعت کرنی ہے لفظ کاؤسر اس تو مراد اہل علم نے بہت کچھ لے آئے کہ کاؤسر تو مراد کی ہے بعد نے کیا جنت وچی کے نیرے جیدہ ناکاؤسر ہیں اے اپنی اپنی آرائے تفسیر آنے لیکن یہ ہتمی فیصلہ کوئی نہیں ہے اپنی اپنی رائے اہل علم پیش کر رہے ہیں کہ اس تو مراد جنت وچی نیرے ناکھ اللہ نے اوہ سادن نبی نو عطا فرما دیتی ہے دوسرا کولے کے قیامت والے دن ایک حوض ہے جدہ نا حوضے کوسٹر ہے اوہ خوص اللہ نے ساڑھے نبی پاک علیہ السلام نو عطا فرما دیتا ہے نمبر تین کاؤسر تو مراد قسرت مال بھی یہ کہ اللہ نے ساڑھے نبی علیہ السلام نو قسرت مال عطا فرمایا تو شیعہ کوئے نوری صاحب بظاہر تین نبی پاک علیہ السلام دے اگر سیرت دا مطالعہ کریے تے حضور تی زندگی تے فاکیاں تے فاکا ہے کئی کہتن نبی پاک علیہ السلام کھانا نشان کھان دے فاکے تے فاکا فاکے تے فاکا بظاہر نبی پاک علیہ السلام دنیا دا مال دنیا دی دولت حضور کو نظر نہیں ہوتا اور حقیقت بھی یہ لیکن توجہ کرو گو تے میں دی وضاحت کران گا بخاری سیتے لفظے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے احساب فرمایا اگر میں چاہا ہوں تے اے جڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اے پہاڑ سونے تے چاندی تے بن کے میرے نال چلنا شروع ہو جانا پہاڑ سونے تے بن جانا دوسری عدیث مسلم صیف تھی نبی پاک علیہ السلام نے احساب فرمایا اللہ نے زمین دے خزانے آدیاں چابیاں میں نوں دے چڑیاں نے بخاری دے عدیث کہ میں چامت پہاڑ سونے تے بن جانا چاندی تے بن جانا ایک تیار ہے مسلم صیف تھی عدیث اللہ نے خزانے آدیاں چابیاں میں نوں دے چڑیاں نے مرچے دے کل خزانے آدیاں چابیاں ہون اوہ دولت والا کہلائے گا کی نہیں کہلائے گا مالدار کہلائے گا کی نہیں کہلائے گا اور اے ہی نہیں فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یحکمون اللہ فرمان دے اے معبوب علیہ السلام اصحاں تے تو انہوں حاکم بنا کے بھیجے حاکم کے اندھنے بادشان تے بے اختیار حاکم نہیں بنایا فرمایا با اختیار حاکم بنا کے بھیجے آئے وہ دنیا دے حاکم ہوندے میں جنہیں کسے ٹائم کو ٹائم ایسا بھی آ جاندہ ہے کہ وہ بے اختیار ہو جاندے نہیں مگر جنہوں رب نے حاکم بنا کے بھیجے آئے وہ بے اختیار نہیں بلکہ ہر حال بھی چھ با اختیار بنا کے بھیجے آئے میں جلدی نہ کہ بڑھ رہے ہیں یا قرآن دے حوالے نہ دو چار باتاں فیرتوالے زوج دی ترجمانی عرض کیتا کہ قوسرت مراد قسرت مال بھی ہے عیدت میں سمار باتاں موجود نہیں قوسرت مراد قسرت علم بھی ہے اللہ نے ساڑھے نبی علیہ السلام نے علم بھی قسرت عطا فرمائی ہے قوسرت مراد اگلا قولے ہوئے قسرت حسن اللہ نے ساڑھے نبی علیہ السلام نے سیکھ سب میرے والے کوئی گلنہ چھاڑ دیو عرضی کر رہے ہیں کہ قوسرت مراد قسرت حسن بھی ہے ساری کائنات دا حسن ایک پاسے آمینہ دے لال دا حسن ایک پاسے و جنہ قرآن آکھے ودہا واللیلی زا سجا او دے حسن دے کیا کہنے جنہ قرآن آکھے ودائیان ادھاللہ بیزن ہی وصراج ملیرا اس حسن دے کیا کہنے پیر میرے لیسانو اہمینی وجد آیا مکچند بدر سا شانی ہے مکچند بدر سا شانی ہے متھے جمک دی لات روانی ہے کالی زلفت اکمستانی ہے مخمور اکھی ہے نمد بریان اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیو تو حسن وہ دی کسرت آتا کی تھی اچھے دے زمن بہت کچھ ہے کسرت امت بھی یہ کسرت حسن بھی یہ کسرت مال بھی یہ ایک مانا انا آتینا کل کسرت اہلِ علم نے کی تیب کہ کسرت مراد کسرت اولاد کسرت مراد کی یہ کسرت اولاد کہ اے مابو علیہ السلام اسرطان اولاد دی کسرت اتا فرمائیے ان بظاہر پڑے لے کیا داد بیٹھے ہو تو ہڑے زنج بھی سوال آیا ہوئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدے چونکہ ہر بندے دا نسل دا سلسلہ او دی مذکر اولاد تو چلتا ہے مونس وہ نہیں مطلب کیوں دی پترہ تو چلتا ہے بیٹھنیا تو نہیں اے او دی گلے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹھے دا ویسال ہویا اے دی شانے نزولے حضور دے بیٹھے دا ویسال ہویا جدو حضور دے پتر دا ویسال ہویا مشرقین اور یہودوں نصارہ انہیں بڑی خوشی دا اظہار کیتا اوہ اسیانے یار عدابت دشمنی سارا کچھ اپنی جگہ تھے اوہ دا پتر فوت ہویا ہے یار اوہ دا باپ فوت ہویا ہے یار دشمنی اداول سارا کچھ اپنی جگہ تھے مرنا سارے اندھا سانجا مرنا سب دا سانجا لیکن اتھے قائدہ کیے ایسی اداوت یہ حضور دے نال نبی پاک علیہ السلام دے جگردہ ٹکڑا اوہ دا ویسال ہویا ہے حضور رو رہے ہیں اکھاں جو آنسوں نے آخر اولاد سب لو پیاری ہے نا جی اللہ اکبر میاں صاحب فرما دیں سکھ پتران دی ڈاٹی ہوں دی کہہ گئے لوگ سیحانے اے میوہ نبیاں منگیا پڑھ لے وچھ قرآن ہے نبی وی اولاد دے طلب دا تو بجو کہاں نظرہ میں کوئی اخبار نہیں سنا رہا میں تو انہوں اللہ دے قرآن دے تفسیر سنا رہا اور سانے وزور سنا رہا آسف نے بائل کہا لگا میں توڑے واسے خوش خبری لے کے آیا انہوں نے کہاں کیسی خوش خبری انہوں نے کہاں خوش خبری سبادی ہے کہ تسی پریشان سنا اس دین تو یہ مسلمان بڑھ دے چلے جا رہے ہیں اے دین اسلام پھیل جا رہے ہیں اے دین اسو فیسانیاں بڑھ دے چلے جا رہی ہیں وہ کہاں لگا پریشان نہ وہ خوش ہو جو میں آب تر دے کھولو آ رہے ہیں آب تر دا مطلب کی عرب تندر آب تر انہوں کیا جاندہ ہے جیدہ پتر دنیا تے کوئی نہ رہوے انہوں کیاں دے نہیں آب تر وہ کہاں لگا کہ تو انہوں مبارک ہوئے میں ہونے ہونے مازاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کھولو آ رہے ہیں انہوں نے تے آب تر کیا کہ میں آب تر تے کھولو آ رہے ہیں تے خوش ہو جو اے چاند گنتی دے مسلمان نے ایک انہ کا نا لینگے ہمیشہ باپ دا نام روشن او دے پتر کر دینے او دی اولاد کر دیئے تے جدو اس نبیدہ پتر ہی کوئی نہیں دنیا تے رہا تے اے دا ماں کون لے گا اے دا کلمہ کون پڑے گا اسلام دا پرچپ کون پلند کرے گا اے یہودیاں تے نصرانیاں تے عیسائیاں تے اونا کافرانی سوچی اونا کیا خوش ہو وہ خوشیاں مناؤ نبیدہ بھی پتر چلا گیا اونا نالین والا کوئی نہیں اے چاند گنتی دے مسلمان آئینے کوئی سام جو آیا کوئی دمشق جو آیا کوئی یمن جو آیا کوئی کتیوں آیا اے نوا پر چلے جانے تے پھر آپ ہاں ساڑھا جنا دین ہے بھے وہ سارا کو جمع بھی رہے گا کہ اس گلدی میں تو ہڑی دی خوش خبری لے کے آیا حضرات اے در انہیں اے جملے بولے اے در میرے نبیدی چسمانے مقدستہ رہو گئی حضور نے اس گلدہ بڑا دکھ ہویا حضور نے تکلیف ہوئی جو ہی حضور دینہ کھانچو ہانسو آئے اے تُسے جان دے ہو میرے نبیدہ دکھی ہونا میرے نبیدہ رونا تے عرشنہ دے خدا نو گوارہ ہی کوئی نہیں حضور دہ رونا اللہ نے گوارہ ہی نہیں اللہ نے تسلید دیتی ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ مابو پریشان نہ ہو مابو پریشان نہ ہو اِنَّا شانیاں کا ہوا اللہ بتر تیرا دشمن ابتر ہوئے گا مابو تیرا دشمن ابتر ہوئے گا اوہ بے نشان ہو کے رہے گا تیرے دین دیاں تیریاں زنف شانیاں تے سر کو غرب شمال جلوب مابو جتر ویکھیں گا تیرے تذکری نظر آنگے ہر پاس تیرے متوالے تیرے جانوالے تیرے نام لے لو تیرے عدم پر دار نظر آنگے تیرے دیوانے پروانے مستانے نظر آنگے مابو تیری محبت لے کے وہ اپنیاں جانا بھی قربان کر دیں گے جنانچہ غازی علم الدین شہید نے جانواری کے نہ واری اچھی بولو ذرا غازی علم الدین شہید نے جانواری کے نہ واری یہ تمہیں کہ نہ لے رہے ہیں باؤ سیرے سوہدانے باؤ جیسا جانی چاہ رہے ہیں اللہ نے محبوب انو تسلی دیتی محبوب پر احسان نہ ہو انہا کافران دا خیالے ہوئے تیرا ذکر مٹ جائے گا تیرا ذکر رک جائے گا تیرا ذکر ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ رک جائے گا یہ کیا نہیں پڑے گا لیکن سونے ہاں تیرے تسلیہ سیحاف دے رہے ہیں رب تسلیہ دے رہے ہیں انہا آتینا کل کو سر انہا لوکان دا خیال ایسے ذکر مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا میں باقی لمبیاں گلہ نہیں کر دا میں اے گل سنانا بھائی ظلفقار علی قادری صاحب ہر سال یہ حضورت پتران دا ذکر کر رہے ہیں حضورت نوازیاں دا ذکر کر رہے ہیں کہ ہر سال پیر رکھنے جگہ نہیں لابدی ایس سال اسی پروگرم بنایا تھا اسی وہ میرے جہالیں اس میرے جہالیں پروگرم لے جانگے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے لیکن بس کو حالات تقاضی ایسی اس وقت سے بامر مجبوری سانو فیر ایتی پروگرم کرنا پیا انشاءاللہ اللہ دے فضل کرم اگلا جڑا پروگرم ہوئے گا وہ یا اٹھے ہوئے گا یا انشاءاللہ مین روڑ دیتے ہوئے گا آم مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنی آجے ہونا لوگا دی خاندان خیال ایسی امام الانبیاء دا نام مٹ جائے گا ازو دا نام لے وا کھوئی نی رہے گا ازو دا نام لے انوالا کھوئی نی رہے گا لیکن انہوں نے پتا نہیں امام الانبیاء دے دیوانے ایتے سولی تے چڑکے دیکھے انوالے نے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا 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 تم ہی ہو یا غریب میرا سہارا یا مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنی آجے پرسان نہ ہو انہوں نے خیالے ہوئے انہوں نے خیالے ہوئے انہوں نے خیالے ہوئے تیری اولادہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے اے سوڑیا انہیں آتے انہیں کھوئی سر فرمایا حضور نے لب کھولے فرمایا اوہ لوگوں ہر بندیدہ نسل سلسلہ خود پترہ تو چل لائیں لیکن میں نے بھی اعلان کرنا میری اولادہ سلسلہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ تو چلے گا جنہ در نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کون نے اولاد رسول نے پھر امام حسین دنیا تے تصریف علیہ کے آئے کون نے اولاد رسول نے اس سلسلہ تو جو نظر ہے میں بڑی ترتیب نظر کر رہے ہیں امام حسن پیدا ہوئے کون نے اولاد رسول نے امام حسین پیدا ہوئے کون نے اولاد رسول نے امام زین اللہ بھی دل پیدا ہوئے کون نے اولاد رسول نے امام محمد باکر پیدا ہوئے کون نے اولاد رسول نے امام جعفر صادق پیدا ہوئے کون نے اولاد رسول نے امام موسیق خاضر پیدا ہوئے کہوں نے اولاد رسول نے امام علی رضا پیدا ہوئے کہوں نے اولاد رسول نے امام تکی پیدا ہوئے کہوں نے اولاد رسول نے امام نکی پیدا ہوئے کہوں نے اولاد رسول نے امام حسن عسکری پیدا ہوئے کہوں نے اولاد رسول نے حضراتیں سلسلہ رکیانی اے ہی سلسلہ چلدا چلدا بغداشری بچے آیا دنا دینا دی جیاروی شیمنانے آ دنا دینا دی جیاروی کھانے آ دی ذروفگار علی قادری سام hung پیر خانے یا آو میں آتا مالانا چانا اے عelessوتہ صلسلہ رکیا نہیں بلکہ ایئی صلسلہ چلنا چلنا باغدا شریف اچھی آیا پیر بھیرا میرے میرہ محیت دیل شہباد لامقانی روحش سمدانی جندھیل نورانی شیخ خفض القادر جیلانی الحسانی ولحسینی جڑے ماں ولو خسینی نے ماں ولو حسنی نے انہوں ملا کے کیا جاندہ ہیں نجیب طرفین یعنی حسنی حسنی سید پیدا ہوئے ہیں کون پیدا ہوئے ہیں حسنی حسنی اچھا بولو حسنی 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 سید پیدا ہوئے ہیں حضرات انہیں اے تھے دونے سے دادیاں دا نصر میں لگیا اے اولاد رسولہ سلسلہ چل لے پیا اے اے سلسلہ رکیانی اے سلسلہ کدھی حزمیر سید جارے ہیں حضرت خاجہ خاجگان خاجہ مہین ڈیچیسٹی حجمیری رحمت اللہ نے کونے اولاد رسولہ نے داتا علی حجیبیری کونے اولاد رسولہ نے میرے حضرت تدارچولہ سی خاجہ نور محمد چراخی کونے اولاد رسولہ نے علی پل سجدہ مالے کونے اولاد رسولہ Brady جماعت علی صاحب کونے اولاد رسولہ USDAжہ سید محر علی شاہ صاحب کون نے اولاد رسول نے بلے ساتھ کسوری کون نے اولاد رسول نے حضرات اولاد رسول اللہ یہ سلسلہ رکھیا نہیں میں پڑی جگہ تکیاں پورا پنجاب کھوم ماریاں جتھے بھی قیامہ کون سارے علاقے بھائی اسمان صاحب ایسے ہوں دے جتھے چند برادریاں مل دیاں درجیاں برادریاں نہیں مل دیاں چند برادریاں مل دیاں درجیاں نظر نہیں ہوں دیاں جو جو میں علاقے پتل دے جائیے ہو سکتا ہے اگر راج پور برادری ملیے درجیاں لیکن خدا دی قسمیں جو جتھے جائے گا کہ نوہر پاسیوں وہ پھینڈ والے انہی سارا کر کے آکھنگے اور والیوں اوہ سمڈے لیکھ اوہ دیرہ سیداندہ لگا ہویا ہے اوہ دیرہ سیداندہ لگا ہویا ہے اوہ کر سیداندہ ہیں اوہ کروی سیداندہ ہیں اوہ کروی سیداندہ ہیں ہر پاسے نبی دی اولاد آج بھی انہاریے دوشی آکھوں کے وجہ کیے وجہ اللہ دا قرآن اللہ آتوینہ کل کونسر سونے ہیں اصد نقصد اولاد نواز ریاں انہا لوکنہ خیالیں بے انہا بیمانہ نے کافرانی سوچی آئے تیری اولادہ سلسلہ ختم ہو گیا تیری اولاد نظر نہیں آئے گی اے سونیاں کت دعا دے چیرے والیاں میں وعدہ کرنا ہر پاسے تیری اولاد ہی نظر آئے گی جنہوں سمجھ آئیے ٹنڈی نہ مارو ہاتھ پورا چکے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اور بولو سبحان اللہ سونیاں ہر پاسے تیری اولاد ہی نظر آئے گی اور ہر تیری اولاد اے ہوئی تیرے گیدگان مالے ہونگے بلکہ اے خوشنا را مارو ہونگے عظمت آلے نبی لوگوں عظمت آلے نبی اینجنی اینجنی ڈنڈی نہ مارو دو چار بندیاں نہ چکے باقی نہیں گوٹے چھٹوں تھا تھوڑی تیرے باہ سے فور ارلکس ہو جو جتھے کوئی بیٹھا ہے میری آکھ بیکھ دی ہے یا نہیں بیکھ دی کیمرے دی لگا بین دی ہے یا نہیں بین دی لیکن سیدہ دے زہر سیدہ زہر آباد دے بابا جن ویخرے میں میرا کیڑا کیڑا غلام ہے جنہا میرے پتران دا پیار لکھی آیا ہے آج تسری سنوز ہو جی اولاد لاز جائے باتے اے فرنسی ڈالے تسری بھی اجاد خلا کر کے یا خدران عظمت آلے نبی عظمت آلے نبی آؐ آؐ پیارنا بولو دمہ حافظ گل بان صاحب نے میرا سا map گڑھایا ہے اللہ انہوں نے سلامت رکھے تو سی بھی آؐ خدرہ آؐ 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 نائے انجري پڑے چیرں ندر آرہے ہیں یای اور پسند آؐ یا رو تسی کدے وہاں سے حت چکڑے لے ہیں آؐ کھرا کر کے آؐ بھائی بھائی صاحب سوزمہ بینا پیاتو ہنو بھی ہاتھ چکو درہ ہاتھ چکنے نہیں ہون جوڑا نہ چکے گا ماں بے کے نالا لنا ہے ہاں خود رہا عزمہ تے آلے نبی اور سانو جو ملیا نبی دی آلدہ صدقہ ملیا ہے کہ جدا صدقہ کھائیے اوڑا گیت بھی گانے چاہیے دے نے عزمہ تے آلے نبی دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آیا نا ہے یہ فرمان نبی ہے یہ فرمان نبی سوڑنا جانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمیں پیار کر کے بخائیا حضرات میں اوہی حدیث سنانا جانا اللہ دے حبیب علیہ السلام جارے نے اوہی حضور علیہ السلام جارے نے اے درکیوں یا امام حسین بلائیا فرمایا بیٹا حسین آجو حسین قریب آگے نے اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دیکھا اور قریب آجو انداز کدھنا میرے نبی دا دیکھا اور قریب آجو مولا حسین اور قریب آگے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قدماتے حسین دے قدم رکھے نالی اٹھا لیا اٹھا کے حضور نے چمنا شروع فرمایا اوہ یارو کنوں نبی چمرے نے کنوں نبی چمرے نے حضور نے چمدیا چمدیا اٹھا کے اپنے کندیاں تے بٹھا لیا اپنے موڈیاں تے بٹھا لیا لے کے حضور مدینہ پاک دیا گلیاں مجھے نکل آئے رہے سامنے جناب حضرتیں اوہر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے آگے مندر وے کے آدھے نے صدق جاما سواری کٹی سونی ہے صدق جاما سواری کٹی سونی ہے اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکرنا لفظان روکیا نہیں بلکہ اگا پڑھا لیا ہویاں فرمایا اے خلام سواری تے سونی ہے ذرا یتے وے ایک سوار کٹا سونا آئے آئے ذرا یتے وے ایک سوار کٹا سونا آئے خضراج دے اگلی گھر سونیا دے حسین نبی پاک دے موڑیا دے بیٹھے ہوئے رہے منو اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں نب دور برکہ سونا دے نا اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کیاں قسم اٹھائیے کیا تیرا گھر مجوندیں اللہ اسافان سے قسم اٹھائیے جیتے زمزمدہ قسمائیں فرمایا نانا اللہ اسفان سے اٹھائی ہوئے گی جیتے حجر اسودیں فرمایا نانا اللہ اسفان سے اٹھائی ہوئے گی اللہ نے فرمایا مانا اللہ فر قسم کیوں فرمایے محبت نہ سنیا جے عقیدت دروازے کھول کے سنیا جے ہوندہ مل پہنجے گا ساری گرمی دور ہو جائے گی اس کے مصطفیٰ دی حرار پیدا کرے آجے یا اللہ سمجھ نہیں آئی قسم کیوں فرمایے اللہ فرمایے وَعَلْتَ حِلْم بِحَادَ الْبَلَدُ سُنیا حَامِيم یا قُلْلَا وَالِيَا قسم سوا سے فرمائیے اس زمین دے ٹکڑے نے تیریاں دلیاں جمعان لڑکار کے بولو سبحان اللہ اس زمین دے ٹکڑے نے تیریاں دلیاں جمعان سونیاں تیرے قدمہ دی برکت نال میں مکہ شہری پاک نہیں کر رہی میں مدینہ پاک نہیں کر رہی بلکہ تیرے قدمہ دی برکت نال اصلا ساری زمین پاک کر چھڑیے ساری زمین پاک ہوئیے علماء نو پچھو میرے نبی علیہ السلام دیامتوں پہلے حضورت اے قدمل گھنٹوں پہلے ساری زمین پاک نہیں سی پینیاں تھی نیاں بھی ہمتایاں یعنے مقصود جگہ تھے انہوں نے عبادت کرنے حکم سی سجدہ ہر جگہ کے جائز نہیں سی لیکیوں جائز نہیں سی تکہ ساری زمین پاک نہیں سی جدو حسن کریمین لے نانا آگے زمین مصطفیٰ دیاں تلیاں نو چمیاں اللہ نے انا میں دیتاں فرمایاں سونا تیرے قدمہ دی برکت نال اسی ساری زمین پاک کر چھڑنے یہ تھی حلودی حدیث بھی یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جوئی لکلی اللہ ردو مسید امت خورا فرمایا صحابہ اللہ نے ساری زمین میرے قدمہ دی برکت نال ساری زمین مصر بنا دیتاں یعنی پاک کر چھڑے آئیں میرے بزرگو میرے دوست میرے بھائیو اور میں جس گلوہ سے ساری گل سنائیے آؤ میں وہ جملہ کہنا چانا محدث ابن جو دی رحمت اللہ تعالی آپ نے بیڑی سونی گل کی تھی فرمایا انما یقسمو بتیب قسم ہمیں سب پاک چیدی اٹھائیں جان دیئے پاک چیدی قسم نہیں ہوں دی پاک چیدی قسم اٹھائیں جان دیئے فرمایا مطلبے میرے نبی دے قدم لگے زمین قدمہ نو چمیا کہ ساری چرتی پاک ہو گئی میچہ کرنا کدھی تو جو میرے بھائیو ہے کہ پوری تو جو ہوئی کہ دو ساتھ کینوری ہاتھ چکے سبحان اللہ کا مرد کرنے پہلا جملہ سن لو جملہ بہت بڑھائیں آخرین سرنا لکھنو والا جملہ انہوں کو یسن نبی دے عثمان مقصدی سال غور کرے آجے یسن نبی دے قدمہ کھلے زمین آجائے ساری پاک ہو جائے یہ جڑا نبی دے موڑی آتے بیٹھائے حسین کرنا پاک ہوئے موسیقی جن نے زور تے جذبے نہ لونے نعرہ مارے ہیں تو انہوں نے جواب کو نہیں دیتا ایک گلد دوستو تھکتے نہیں جی گئے سیر نہیں علاو بول کے دوستو جیتو سی کوئو نہ تھکے تو خدا دی قضمیں میں جنہوں تھکیاں نہ یہ میں ہوں پتہ ہے لیکن میں تھے تو انہوں اپنا سفر نامر سنائے ہی نہیں اچھا ہون دوستو تھکے ہو اچھا ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑا جڑا تھک گیا آجھے ٹھیک ہو گیا ہون ریلیکس ہو کے بولو سبحان اللہ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر اگر امام الانبیاء دے قدمہ تھلے زمین آجائے تے ساری پاک ہو جائے یہ قدمہ تھلے زمین آجائے تے پاک ہے تے جڑا موڑیاں تے بیٹھائے چلو یہ ہی نہیں میں اگلی دلیل دے دینا حدیث دے حوالے نال یہ تے میرا جملہ ہے نا اگر امام الانبیاء دے قدمہ تھلے زمین آجائے تے ساری پاک ہو جائے جنو مرضی پچھلو ایدی اللہ تیئے قدمہ تھلے زمین آجائے تے ساری پاک ہو جائے تے حسین و جنو حضور نے فرمایا حسین و منی و آنا من حسین حسین مجھ سے میں حسین سے حسین مجھ سے قدمہ تھلے زمین آجائے تے ساری پاک تے جڑا نبی دے جسم دے بچوں میں میرا دل بھی حسینی ہے شیخ صاحب آگئے ہو مینوے سے شاید چلے گئے اچھا چھا ماشاءاللہ سب تو زیادہ گرمی شیخ محمد ایو صاحب نو لگ دی ہے لیکن ویخ لوگ کیوں نہ دی محبتیں مینوے سے اٹھ کے چلے گئے نہیں لیکن نو پھر بھی آگئے نہیں یہ پیار ہے اللہ انہوں نے سلامت رکھی تو اڈے چو کس انہوں بھی انہیں گرمی نہیں لگ دی جنہ انہوں لگ دی ہے چوکہ ذرا جسامت دا وہ لحاظ ہے نا ویسے وہ جبھی انہوں نے گرمی لگ دی سردیاں جبھی انہوں نے گرمی لگ دی چیک کرنا ہوئے کہ سردیاں جبھی انہوں نے بٹی تے اید باوجود ہو پوری محبت نہ بیٹھے نہیں تے تو اسے پھر فرماؤ درا سبحان اللہ پڑھئے سیر جی پیار اللہ خدرہ میرا دل بھی حسینی ہے جوان بڑھ کے جوان بڑھ کے درا میرا دل بھی حسینی بن کے کہنا ہے میرا دل بھی حسینی ہے میری جہاں بھی حسینی ہے میرا دل بھی میری جہاں بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمہ بھی مہدیانہ رونک ہے مساجد میں رونک ہے مساجد میں سبیر کے صدقے سے ممبر بھی ممبر بھی حسینی ہے آزابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بخاری شیف دے لفظ نہیں ایک دن حضرت مولا علی شیر خدار رضی اللہ نال نہیں تے دوں میں پیر پہی کٹھے جا رہے ہیں دونوں ہی کٹھے جا رہے ہیں اگو حضرت امام حسن رضی اللہ بچپندہ زمان ہے آپ آ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو نے جلدین الاغم پڑھ کے امام حسن پاک نے اٹھایا سینے نہ لائیا جمعہ تے اپنے کندیاں تے بٹھا لیا اگر چطہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندیاں تے بٹھایا اے میں دوسری حدیث سنا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو بھی انہاں شہزادیاں نہ لیں ان جو پیار کر دے نظر آ رہے ہیں کندیاں تے بٹھا لیا اچھا کندیاں تے بٹھا کہ جنہیں بخاری تے لفظ میں پتا کی نہیں پیارے علی حسن پتر تے تیرہ ہے پر تیرے برگاتیں نہیں تیرے برگاتیں نہیں فرما کی مطلب پیارے علی اے ہم شکل مصطفی سبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بین السادری الاراز سینے تو لے کے سر تک اے ہو بہو اپنے نانے مصطفی دی تصویریں اللہ اکبر والہ حسین اسبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کان اسفل من ذالک سینے تو لے کے پیارہ تک حسین اپنے نانے دی تصویریں انہاں دونا شہزادیاں انہوں اکٹھا کر کے کھڑا کرو نا امام حسن امام حسین اپنے نانے مصطفی تصویر بڑھ دینے اپنے نانے مصطفی تصویر بڑھ دینے اگلی حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دونا شہزادیاں بلائیا امام حسن چمیاں کوئی اکوری چمیاں حضور نے انہا شہزادیاں حدیث پڑھ کے دیکھو بار ہاں مرتبہ حضور اللہ چمیاں امام حسن پاک امام حسین پاک امام حسین پاک اچھا چممن حلی حدیث تھے ٹھیک ہے اگلی حدیث سنو حضور چممن تو باہ دنا انہ دونا شہزادیاں سونگ رہنے بڑے مزی بڑے لفظ حضور سونگ رہنے سیدہ پاک نے مندر بکیا تے ہاتھ جوڑے بابا گلدی سمجھ نہیں آئی اے تے سنے آئے کہ لوگ چمدے نے لیکن سونگ دے یا نہ کیسے نہ سنے آئے تے نہ بکیا آئے تسی عجب پیار ہے تو انا شہزادیاں چمدے بھی ہو تے سنگ دے بھی ہو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام گھر سنن کے نہ مسکر آئے مسکر آئے لفظ پتہ کی بولے میں وہ لفظ سنانا حضور نے فہمیا اے فاطمہ اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَيْحَانَ تَيَّ مِنَ الدُنْيَا میرا حسن تے حسین دنیا تے دو پھولنے جدو میرا دل کردائے میں جنن دی خوشبو لما میں انا شہزادیاں سونگ لینا جنن دی خوشبو پا لینا جنن حضور سنگن چمن عجیبی پچھنے حسین کی کئی بندے انہوں نے بڑی تکلیف ہوں دی تسی حسین حسین کیوں کر دیو بھائی ضلقا صاحب نے پوچھ دینے تس مہرم ہر سال ہے ذکر حسین کیوں کر دیو پہلے گلتے میں انہوں نے پوچھا گا تسی سیکھ ہوں دیو تسی غیر مسلم تو آنےوں نہیں پتا حسین ابن علی کون ہے حسین ابن علی میرے نبی دے دل دا چین کچھ بولو میرے نبی دے دل دا میرے نبی دے دل دا چین ایک جملہ کہہ کہ میں شہادتگاہ دی طرف جانا چاہنا تمام فقہانے کے گھر لکھیے او زمین دا ٹکڑا جتھے آج بھی نبی پاک علیہ السلام محوے اس طرح حد نے یعنی حضور دا روزہ مبارک ہے جتھے او جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا تمام فقہان فرما دینے او دی شان ہے وے او کعبے تو بھی زیادہ شان والا ہے اللہ دے ارسنلوں بھی زیادہ شان والا ہے ایک دو چار دی گل نہیں محس کیتا ہے تمام فقہانے لکھیا کہ او زمین دا ٹکڑا جتھے نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک کے حضور لیٹے نے حرام فرمانے او زمین دا ٹکڑا اگر امام مالک فرما دینے وجہ کی ہے وجہ اس سواستے ہوئے او دی شان فضیلت کعبے اور ارسنلوں اس سواستے زیادہ ہے چونکہ او دا تعلق جسم مصطفیٰ دے نہ آلے او دا تعلق حضور دے جسم دے نہ آلے امام مالک فرما دینے جس پیار دی نگاہ نال اللہ اس سو زمین دے ٹکڑے نو ویندہ ہے نہ کعبے نو ویندہ ہے نہ اپنے ارسنو ویندہ ہے اس سواستے او دی عظمت او دی فضیلت او دی شان کعبے تو بھی زیادہ ہے ارسنو بھی زیادہ ہے او میں نے جملہ کہنے دیو او زمین دے ٹکڑا جدی نسبت بظاہر کیونکہ زمین دے ٹکڑے دی بظاہر حضور دے جسمنا نسبت ہے جدی بظاہر نسبت ہوئے او کعبے تو زیادہ شان والا ہے اللہ دے ارسنو زیادہ شان والا ہے تجڑہ خونے رسول ہوئے جن حضور کہہ رہے ہیں حسین میرے بچوں میں میں حسین بچوں میں او مولا حسن دے کی مقام ہے مولا حسین دے کی مقام ہے اور مولا علی جنہوں سرکار فرمائے لہموں کا لہمی جسموں کا جسم ہے علی دا جسم میرا جسم ہے علی دا خون میرا خون ہے علی دا گوست میرا گوست ہے او سیدہ زہرہ دا کی مقام ہوئے گا جنہوں سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑ آئے بہا ساری نسبتاں دیکھو تھے سیدہ نیازی صاحب نے وجد آیا بڑی سونی گل کی تھی نیازی صاحب نے کلم اٹھائے آیا کہ میں نے کوئی پوچھے مہت مکتی مکالی نا مہت یہ آنکھ آنگا بس یہ ہی آنکھو اللہ یاللہ نبی کا گرانا سارے آنکھو درا اللہ یاللہ نبی کا حضور دکرہ میں واسعات اٹھا کے آنکھو اللہ یاللہ نبی کا گرانا گرانا اللہ یاللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورہ 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 ہے اس میں حسن لہے سیدہ ہے 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 ہو دیکھو دے سینہ ہے اس میں حسن ہے لوگو ہاں اس میں حسن ہے ہے فاتھیما ہے 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 اسے گرال میں مسکل کشا ہے پھر بردر سبحان اللہ ایک گھرانہ ہی سانہ والا ہے ایک گھرانہ ہی حظمتہ والا ہے کہتے قرآن نظر آ رہے ہیں فَقُلْتَهَا لَوْنَدُهُ عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ ابھی نلو کہہ دیو آف تیارو جو مبالے باسے تُوشی اپنے پتر لے کے آجو تُوشی اپنیاں اورتاں لے کے آجو تُوشی اپنیاں جاناں لے کے آجو اس مقام تے پتہ ہے حضور نے کنوں بولایا ہے قرآن پیش کر رہے ہیں کنوں بولایا اوہ در تیاری ہو گئے جنام دے شاہی آگئے حضور نے فرمایا میرا یلی کتھے میں علی تُوشی بھی آجو مقابلے لے کے آجو جانا مبالے باسے لے اچھا سیگے دیکھو تصنیہ دے نہیں ہے سیگے کریں جمع دے تَقلتا آلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تسی اپنیاں عورتہ لے کے آجو میں اپنیاں عورتہ لے کے آجانا تسی اپنیاں جاناں لے کے آجاناں تسی اپنیاں جاناں لے کے آجاناں حضور نے لیا کے نوے علی پاک نو مذہرہ بولو درہ سبحان اللہ زہرہ پاک نو امام حسن تے امام حسین انہ نو لیا کے حضور طرپے جدو حضور نکلے نا اپنے کاشانے نبو و چوبار تے میں آنا فرشتے بھی چوک چوکے بین دے ہونگے وہ ذرا تھلے تے دیکھو نظارہ تے دیکھو شاید اے نظارہ آج تو باتو انہوں نظر نہ آوے ذرا مندر تے دیکھو اگے امام الانبیاء علیہ السلام حضور نے حسین پاک نے اٹھایا ہویا ہے ایک پاس امام حسن پکڑے ہویا ہے پچھے حضرت زہرہ پاک اونا گا پچھے حضرت مولا علی پاک اچھا کرتی ہے کی اندھی ہے بیوی جاندے ہونگے بیوی اکے ہوندی ہے کہ پچھے ہوندی ہے شوہر اکے ہوندی ہے بندہ اکے ہوندی ہے بیوی پچھے ہوندی ہے عضور نے فرمایا علی میرے پچھے زہرہ میری بیٹی ہوگی او دے پچھے تم ہوگا مولا علی کون نے شوہر اہل علم کہنے بزرگ کہنے یہ محبتی بات ہے وہ کہنے یہ سیدہ زہرہ پاک تے کین تینج ہویا کہ سیدہ زہرہ پاک نزگیتہ بابا میرے اگے تو سی ہو میرے پیچھے مولا علی ہون نہ کوئی اگوں میں نو ویکھے نہ پیچھوں ویکھے جتھے تو آڑے قدم آون اونا قدمہ والی جگہ تے میرے قدم آون جتھے میرے قدم آون اونا قدمہ والی جگہ تے مولا علی دے قدم آون میرے قدمہ دے نشان میں کوئی نہ ویکھ شکے اے ویک گرانا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا اے ہمیں فے قیامت اللہ دین آواز نہیں ہونی میدان امہ شروالی و نگامہ جو کالو شرم و حیات یہ پی کر دی سواری آ رہی ہے اس اندازنا نکلے اچھا جو دو یہودی ہو انہیں ویکھے انہیں نسرانی آنے پادری آنے تے جڑا انہ دا سردار سے انہیں چلا اٹھے انہیں آکھے ہوئے چردی کرو واپس تاورجو مافی منگلو یا کیوں انہیں آکھے اے جڑے نورانی چیرے میں ویکھ رہے ہیں نور بھرے جے انہیں دعا منگ دی تینا کی کہ یا اللہ کوئی عیسائی باقی نہ روے دنیا تے کوئی عیسائی باقی نہیں جے رہنا میں ویکھ رہاں اے تے انہی سانو سوکت مالک نے اے اشارہ کرنا ہی نا پہاڑا نوتے پہاڑ اپنی جگہ ہی چھڑ جائیں اے اس پادری نیا کیا حتیٰ کہ وہ آن کے قدمی گر گئے مافی منگی ہونا کیا ٹھیک ہے حضور نے فرمائے پھر ایک تحریر کیلئے کو معاہدہ ہو گیا انہا دنال بات دور نہ نکل جائے یعنی آیت مباحلہ اے بھی دس رہیے اے گرانہ بڑیاں شانہ والا ہے اے گرانہ بولو آپ مسلمان بھائی انتظرنا سنیا جہاں در کیوں یا امام الانبیان دے پیارے نوا سے ہر سیندی نوا سے قربان کیتی ہے جو کہ کردے بھی کیوں نہ تربیت میرے نبی نیاب فرمائیے حضور جنا نگڑتی میرے نبی نیاب دیتی ہوئے جیدے کرنا مجھ آزان میرے نبی نیاب پڑی ہوئے اوہ حسین کی میں ڈول سکتا زی اوہ حسین کی میں گھبر آ سکتا زی اوہ دی پائے سو بات انہوں کی ملک بسا سکتی زی آوہ میدان کربلا چلیے مسلمان بھائیوں امام اعلی مقام میدان کربلا ہمچے ڈیرہ لالیا دو محرم لقام فلا یہاں چکی ہے فرمایا یہ تے خیمیں لا دیو ایسا ڈی آخری آرام گائے مسلمان بھائیوں ایدھر مذاکرات جاریوں ساری نے ٹیبل ٹاک جاری ہے ہر مرتبہ نقام ہو رہی ہے بلاخر سچ محرم دا صورت لو گیا ابن ساد نے آوا دیتی اوہ نہ کیا جلدی کو نیرے فران تے پارا لا دیو دنیا دے کتے تے پانی پی سکتے نے جانور تے پانی پی سکتے نے مگر آل رسول نو پانی دائے کوئی بھٹ بھی نہ دیتا جائے مسلمان بھائیوں ایسا ڈی نو کہانی سمجھ کے نہ سنیا دے عام کو رسمی واقعہ سمجھ کے نہ سنیا دے عقیدت دعوا دے کھول کے سنیا دے میں نبی پانک دے گرانے دیگن سنا رہیا حضور دی نسل دیگن سنا رہیا حضور دی سہزادے دیگن سنا رہیا کدھر کی ہویا ساتھ محرم دے پانی بھی بند ہو گیا میں جلدی نگے بڑھنا چاہنا حضرات ناوی تے دسویدی ترمیانی رات بیٹھ رہی ہے امامِ عالی مقام نے سارے اپنے ساتھیاں نو سمجھے بٹھایا رفقہ نو سمجھے بٹھایا فرمایا میرے ساتھیوں میرے نالانوہالیوں اپنا وطن قربان کر کے ہونوالیوں فرمایا میں بخشی اجازت دینا جاؤ جڑا جانا چند ہے چلے جو کیونکہ صبح میرا انتہان شنون والا ہے فرمایا میرے والوں اجازتیں یزید میری بیاندہ میری بیاندہ مطالبہ کر رہے ہیں لہذا جاؤ چلے جو میرے امام نے فرمایا دیکھائیں علی اکبر اب وہ حکم ہوئے فرمایا اب تراؤں ذرا چراغ بوجھا دے ہو سکتا ہے کچھ سرم دی وجہ تو نہ اٹھتا ہوئے علی اکبر نے چراغ بوجھا دیتا پھولی دیر تو بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا امام نے وکیا کوئی بندہ اپنی جگہ تو ہلیا بھی نہیں فرمایا ہوں تسی گھے کیوں نہیں میں خوشیلن اجازت دے رہا سب نے انجات جو لے آقا حسین سنو اپنے قدماتوں دور کیوں کر دے ہو ساڑھیا جہاں ناوی تو اڑے قدماتوں قربان ہوڑ گیا مسلمان بائیوں انہوں لوگوں نے بھی ہوئی آباد دیئے آقیات منہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے میرے امام عالی مقام حضراتوں دس محرم دسورتوں ہو گیا امام عالی مقام آپ سواری تھے سواروں کے میرے امام نے طویل خطبہ رسال فرمایا فرمایا اوکو فیو تُسا فلایا تھے میں آیا اے تو آدھے نال لکھے ہوئے رہے اے تو آدھے خط سینکھ لو دیتا دہا دندر میرے کوئے مجود لے اے فلائی ابن فلان دا نال لکھے ہیں اے فلائی ابن فلان دا نال لکھے ہیں اوکو فی ہو تُسی اللہ یوں فی ہو گئے ہو دے وفایاں تے کر آئے ہو اے اے اوہ دے حمیثانی جرانوالے چند دنیا دے ٹکیاں وہاں سے آلے رسول اللہ دے وفایاں پہ کر دے ہو فرمایا خیال کرو بے جانو میں کونہ بے جانو میں کونہ میرا نام حسین ہے میرا بابا علی المطلع ہے میری ماں فاطمہ تُزہرہ ہے میرا بیر حسر مصطبع ہے میرا نانا امام الانبیاء ہے آئے مودت سانوہ سے نادل ہوئے آئے تطیئیر سانوہ سے نادل ہوئے اولینو میں اوہ حسین آیا آوا جنا نبی پاہ دے کنیاں تے سواری کر دا ریا آوا میرا حضور دی مہرے نبود کھیل دا ریا آوا میرا حضور دیا زلفانان کھیل دا ریا آوا اولینو پہچانو اوہ پہچانو میں کونہ دا سردی پٹھی اٹھارے میرا حسین آ جلا جولا فرشنیاں دے سرداد جبریل جبریل آپ جولاں دے رینے آیا میرا جولا جبریل آپ جولاں دے رینے مسلمان بھائیو ہندرا اگلی گھر سنیا دے ابن ساندان ہے حسین ایک کوئی بات ہے یا بہت کر لیں یا جنگ کر لیں میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تیرا آخری فیصلہ یہ ہے یہ تیرا مسلمم ارادہ ہے یہ یہ فرقہ نہ کھول کے سن لیں حیدر کرار دیں لالہ فیصلہ کیے حسین ابن علیدہ فیصلہ بھی بڑا نلالہ فرمایا میرا فیصلہ یہ آفاق کے خرقے گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا دم لینا اب رکھنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دانس میں جا کے دم لینا اے ہو سرسی نام دادیم راجے او دیان راجے او دیشان راجے لٹی جائے پوچھوک حسین دیا جے پسنانے دا زندہ اسلام رہ دے فلمان بائیو اے در امام عالی مقام نے اے در خطبہ مکمل کی تے ایک بندنگ سواری چھے سوارے جلدی نے امام پا دے قریب آیا سواری تو تھلے اتریا اکھا چوانسو جاری نے روئی جارے آئے ہیچ کی بدی ہوئی ہے آپ دے قدمہ پا کا نن لپڑ گیا امام میں پکڑ کے اٹھایا فرمایا کونے کیوں رو رہے آمیں ارکیتہ حضور میرا نام ہو رہے آیا تینا پا دے بختا واللوزا لیکن میں نے پتہ نہیں سی یہ نظہ آخری فیصلہ یہ ہو لے گا آقا کیا میں نے معافی مل سکتی ہے میرے امام نے اپنے بازو پھیلا دیتے فرمایا ہو رہے آجا سینے نہ لگ جا دلو پتہ ہونا چاہیدہ اے سادھا تھے گرانہ ہی لج پالا دائے فرمایا سادھا تھے گرانہ ہی لج پالا دائے اے سادھا تھے گرانہ ہی شخیان دائے آہا میرے سینے دے نہ لگ جا امام نے سینے نہ لیا معافی دیتی ہے ہن اگلے لب سنیا دے جنابِ ہور نے ہاتھ جھوڑ لیں ہاتھ جھوڑ کے کہنے نہیں آقا خوش ہے ایک عرض یہ اگر منظور ہو جائے فرمایا ہورے پولوں کی خواہی سے آقا جو آیا ساں پہلا لسکر میدانِ کربل ہاویچ میں لے کے آیا ساں اُبید اللہ اپنے زیادی طرفوں پہلا لسکر لے کے ہون والا میں آقا جو میں پہلے میں آیا ادھروں وہ ادھروں میں پہلے میں جانا جانا آہااااااااااااااااں